السلام علیکم اچھا آج ہمارا ٹوپک ہے بولٹس اینڈ نمبرنگ ایسٹی ایمل میں بولٹس اینڈ نمبرنگ کا ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے آج ہمیں یہ سیکھنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم اپنے نوٹ پیڈ پر آتے ہیں اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اپنا یہ جو ٹیگ ہے سب سے پہلے بولٹ کا بتاہیتا ہوں بولٹس کا ٹیگ کیا ہے یو ایل ہے اس کے بعد ایل آئی ہے ٹھیک ہے ایل آئی ہے آپ کے پاس اور یو ایل کلوز ہے ٹھیک ہے بولٹس سب سے پہلے ہم بولٹس کو سمجھ لیتے ہیں اور بولٹس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر آنا ہے اور ٹیگ کس کا یو ایل کا سٹارٹ کر دینا ہے اس کے اندر ہم نے ایل آئی لیا اور یہاں پر ہم نے سپوز کریں کہ سیٹی نیم لگ دیا کرانچی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایل آئی کو کلوز کر دیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے پھر سیکنڈ ہم نے ایل آئی اگین لیا یہاں پر دوسرے سیٹی کا نیم لگ دیا اور یہاں پر ہم نے کلوز کر دیا ایل آئی کو اب اس کو ہم کنٹرول ایس کر کے اور اپنی فائل پر جا کے دیکھتے ہیں آگیا بولٹس آگئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس بولٹ آ رہے ہیں اب بولٹس کی کچھ ٹائپیں ہیں جو کے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں بولٹس کی ٹائپ کیا ہیں تو تو UL Types دیکھو اب ہم نے UL کے اندر ہی کیا لکھنا ہے اس کی ٹائپس اگر ہم یوز کرنا چاہتے ہیں اسکوائر میں یوز کرنا چاہتے ہیں سرکل یوز کرنا چاہتے ہیں ڈسک یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں اس کو اپلائے کر کے دکھا رہتا ہوں کہ UL کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اچھا میں نے یہاں پر لاشٹ میں آکے UL کو کلوز نہیں کیا تھا آپ لوگوں نے بھی مجھے بتایا نہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے UL ہم نے کیا کرنا تھا Type is equal to square اور اب ہم براؤزر پر جا کے چیک کرتے ہیں دیکھ لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے square آ گیا بولٹ چینج ہوا اچھا اگر ہم نے یہاں پر لکھنا ہے سرکل اگر ہم لکھتے تھے تو کیا آتا سرکل آیا تھا ٹھیک ہے کنٹرول S لکھا ہم نے اور یہ آگے سرکل ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر ہم نے ڈسک لکھیں گے ٹھیک ہے اور کنٹرول S ہم نے کر لیا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس بولٹ آ گیا پہلے باتا ٹھیک ہے یہ 3 اس کی ٹائپس ہیں جو ہم نے use کیا ہے اب اسی طریقے سے numbering پہ آیاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا جو ہم نے use کیا نا ul ul mean unorder list آپ لوگوں نے Microsoft Word کے اندر بھی اس کو بڑا detail میں پڑھا ہوگا بولٹس ہے numbering میں کیا difference ہوتا ہے پڑھا تھا نا کہ جو بولٹس ہوتے ہیں وہ unorder ہوتے ہیں اور numbering جو ہوتی ہے وہ order میں ہوتی ہے تو اب ہم numbering اس کی استعمال کر کے دیکھتے ہیں اگر ہم نے numbering use کرنی ہو تو اس کے نیچے ہم نے کیا کیا copy paste کر لیتا ہوں اسی کو میں نے copy paste کر لیا اور یہاں پہ ul کی بجائے کیا کر لیا ol کر لیا ٹھیک ہے ol کر لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں بھی فیل وقت اس کی types کو ہٹا رہا ہوں اوکے اوکے ctrl s کر لیا یہاں پہ ہم نے refresh کیا دیکھو یہاں پہ کیا رہا ہے order آ رہا ہے ٹھیک ہے numbering آ رہی ہے اب اسی طریقے سے ہم نے ol کی types اگر لینی ہے type is equal to اگر ہم نے a b لینا ہے small میں ctrl s کیا اور یہاں پہ رکھے ہم ٹھیک ہے اگر ہم نے capital میں لکھنا ہے تو ہم capital لے لیں گے اور ٹھیک ہے اگر ہم نے roman type کرنا ہے تو type میں آ کے ہم اس کی roman لکھ دیں گے small میں لکھنا ہے تو small میں capital میں کرنا ہے تو capital میں ٹھیک ہے کلیر یہاں تک باستان میں آ رہی ہے تو یہ ابھی میں نے آپ کو کون سا بتایا ہے bullet کی types بتائی ہیں ٹھیک ہے اور numbering کی types بتائی ہیں numbering کو use کرنا بتایا ہے اور numbering کی type کو use کرنا بتایا ہے یہاں تک کلیر ہو گیا اچھا اسی طریقے سے آج کافی ہے اور بتاوں چلیں ٹھیک ہے کل انشاءاللہ نیچ ٹیک کے بارے میں ہمیں بتا دوں گا ٹھیک ہے اور تو یہ لیں جی یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے آج ہمارا bullets and numbering کا topic تھا جو ہم نے cover کیا ہے انشاءاللہ نیچٹ لیکچر میں ہم images کو discuss کرنے والے ہیں تو آج کے لئے اتنا کافی ہے ملتے ہیں نیکس میڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ